نیا اہدنامہ مطی کی انجین پہلا باب یسو مسیح کے اباؤ اجداد یسو مسیح ابن دعوت ابن ابراہام کا نصب نامہ ابراہام سے ازحاق پیدا ہوا اور ازحاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودہ سے فارس اور زارہ تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امین اداب پیدا ہوا اور امین اداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئس رہب سے پیدا ہوا اور بوئس سے عبیت روت سے پیدا ہوا اور عبیت سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت بادشاہ پیدا ہوا اور دعوت سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلمان سے ربام پیدا ہوا اور ربام سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوسفت پیدا ہوا اور یہوسفت سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے اوزیا پیدا ہوا اور اوزیا سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخص پیدا ہوا اور آخص سے ہسکیا پیدا ہوا اور ہسکیا سے منصی پیدا ہوا اور منصی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیا پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتی ایل پیدا ہوا اور سیالتی ایل سے سربابل پیدا ہوا اور سربابل سے اہبیوت پیدا ہوا اور اہبیوت سے الیاقم پیدا ہوا اور الیاقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے اہلیوت پیدا ہوا اور اہلیوت سے علی ازر پیدا ہوا اور علی ازر سے مطان پیدا ہوا اور مطان سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتے ابراہام سے دعوت تک چودہ پشتے ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتے اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پشتے ہوئیں یسو مسیح کی پیدائش اب یسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی مانگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح گوٹس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائے دے کر کہا اے یوسف ابن داود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیت میں ہے وہ روح گوٹس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا